اسلام علیکم ویلکم ٹو ایشن کوزین آج میں آپ کو سوجی کا کیک بنانے کی ریسپی دوں گی جس کو بزبوسا بھی کہتے ہیں یہ ارابک ایک سویٹ ڈیش ہے یا سویٹ کہلیں آپ تو اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ دو کپ سوجی جس کو سیمولینہ بھی کہتے ہیں چار انڈے ایک کپ ہمیں دہی چاہیے میجیرنگ کپ سناپ کے لئے ہمیں اچھا جی ایک کپ ہی ہمیں اسی ہوئی چینی چاہیے ون ٹی اسپون ہمیں وینیلا ایسنس چاہیے اگر آپ کے پاس کچھ اور فلیور پسند ہو تو آپ وہ اٹر لیے گا یہ کوکونٹ ملک پاوڈر ہے یہ ہاف ٹی اسپون میں نے لیا ہے ون کپ ہی اس میں کوکونٹ آئل جائے گا جو ویجیٹیبل آئل دو کپ ہمیں پاس سوجی اور ون ٹی اسپون ہم نے بیکنگ پاوڈر لیا ہے اب ہمیں کرنا یہ ہے چینی میں انڈوں میں چینی ڈال کے اس کو خوب بیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں یہ ساری چیزیں ڈالنی ہیں اور اس کے بعد ہم شگر سیرپ بنائیں گے جو ہم سیمولینہ کیک کے اوپر لگائیں گے اس کو مویسٹ کرنے کے لیے کھاول میں ہم نے انڈے لے لیا ہے اب ہم اس کے اندر شگر اٹ کریں گے اسی ہوئی چینی ایک کپ اور اس کو ہم جو ہے اچھ اتنا بیٹ کریں گے یہ کریمی ٹیکچر میں آ جائے گا سیمولینہ زیادہ اور اپنے اور اپنے اور بیٹ کریں گے ہم اپنے 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 مکسٹ پاک اپنے 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 بیٹ کریں گے اپنے سوجی پیس گناہ کھا گا دیکھیں یہ ہم نے اپنے مکسچر کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور یہ بلکل کریمی ٹیکسچر میں آگیا ہے اس میں دہی آئل اور سب مکس ہو گیا اچھی طرح شوگر وغیرہ اب میں اس میں ایک کب سوزی ڈال دوں گی اصل میں میرا جو پارٹ تھا پہلے والا وہ اسے مس ہو گیا میرا موبائل بہت ہیٹ اپ ہو گیا تھا تو بند ہو گیا مجھے تو اس وجہ سے جو ہے میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں گے ون بائی ون کس طرح ڈال کے ہم مکس کریں گے تو آپ اس طرح اس کو اچھی طرح مکس کریں بیٹر سے اور آپ چاہیں تو اسے سپیچولا سے بھی مکس کر سکتی ہیں یا ہینڈ مکسر آتا ہے وزک وغیرہ اب وہ بھی لے سکتی ہیں اس سے اچھی طرح آپ مکس کریں مکس کرنے کے بعد ہم اسے مولڈ میں شفٹ کر دیں گے جو ہمارا مولڈ ہے کیک بنانے کا آپ کے پاس اگر کوئی بھی سلور کا برطن ہو راؤن شیپ میں یا سکوئر شیپ میں آپ اس میں بھی اس کو شفٹ کر سکتی ہیں اویلی کر کے اور پارشمنٹ پیپر لگا کے آپ اس کو ریڈی کر دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اسے اپنے پری ہیٹڈ بھاگونے میں رکھیں گے ہم نے اپنے مولڈ میں شفٹ کر دیا ہے ون بائی ون ہم نے اس میں ساری چیزیں ڈالے دی وہ بیٹ کیا تھا اب میں اس کو اس کے اندر اپنے بھاگونے میں رکھ دوں گے جو پری ہیٹ ہے میں نے کیک کو پری ہیٹڈ بھاگونے میں رکھ دیا ہے اور اس کو میں بلکل ایر ٹائٹ کر دوں گی تاکہ ہیٹ نہ نکلے اور اس طرح ہم آدھے گھنٹے کے بعد اپنے کیک کو چیک کریں گے ہمارا کیک اب ریڈی ہو گیا ہے اسے مجھے پینتہالیس منٹ لگے ہیں بھاگونے میں اوون میں آپ بنائیں گی تو آپ کو آدھا دھنٹہ لگے گا اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کیتنا اچھا کیک بیک ہو ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کو اڈی مولڈ کریں گے تیمولینہ کیک کے لیے شگر سیرپ بنائیں گے اس کے لیے میں نے یہ 1 کپ شگر لی ہے اور اس میں 1 کپ ہی ہم پانی ڈالیں گے یہ 1 کپ کا پانی ہے یہ 1 ٹیبل سپون لیمن ہے اور اس کے اندر لیمن زیسٹ بھی ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ 1 ٹیبل سپون روز وارٹر ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ اچھک نہ ہو جائے اور اس سے اپنے کیک کو موسٹ کریں گے دیکھیں ہیں اب ہمارا سوق سرپ پکنے لگا ہے اس نے اپنے سٹوف پر رکھ دیا ہے اب ہم اس کو جب تک پکا haruk�� دیں گے بعد تک کہ یہ تک نہ ہو جائیں پھر ہم اس کو نکال لیں گے اسے کیسے کی اچھک نہ ہو جائیں технологائی دیکھیں یہ ہمارا کیک ہم ہے ایسے اس سے کیجئے گا کہ جس سے ہی آرام سے نکل بھی جائے گا اس کو ہٹا لیں گے ہمارا پیوز بلکل زیادی ہے اس کو نکال لیں گے اور اسے تھوڑا سا ہم تھنڈا کریں گے اور جو ہمارے سا پیوز بلکل زیادی ہے یہ دیکھیں ہمارا پیوز بلکل زیادی ہے اب ہم اس کے اندر کسی بھی ٹوٹ پک وغیرہ سے سراخ کر لیں گے بہت سارے اور پھر ہم اس کے اندر شگر سیرپ ڈالیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی شکل کیسی آئی ہے کیک ریڈی ہے میں نے اس میں فراخ کر لیا ہے اب ہم اس پہ یہ شگر سیرپ جو ہم نے ریڈی کیا تھا یہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح موشت ہو جائے یہ اصل میں یہ عرب لوگوں کی ایک سویڈی شہ سیمولینہ کیک بہت زبردست ہوتا ہے آپ بنا کے دیکھئے رہے ہیں ہم نے یہ بھی بنا کے ضرور گھر میں ٹرائے کریں ہم اس میں سارے شگر سیرپ ڈالتے رہیں گے جب تک یہ پیتا رہے گا پھر یہ مویسٹ ہو جائے گا تو ہم اسے کٹ کر لیں مویسٹ ہو گیا ہے اب یہ کوکونٹ ملک جو میں نے ڈالا تھا یہ ہم اس کے اوپا سپرنکل کر دیں گے سارے کر دیں گے کیونکہ ٹیسٹی ہوتا ہے کوکونٹ ملک بہت زیادے والا ہوتا ہے بس یہ ہمارا کیوچ تیار ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے ساتھ اٹھ کر دیں گے اللہ حافظ بگم یاد موسیقی